اسلام علیکم جی میں نے ایک ویڈیو بنائی سیم آئی لینڈ پہ جس پہ میں بتا رہا تھا کہ کیمرہ اسے آئی لینڈ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا اتنا خوبصورت آئی لینڈ آئی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں میں کمنٹس آئے کہ یار کیمرہ تو آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا کوئی بورا جی کیمرہ کو صرف آئی لینڈ کی طرف رکھنا تھا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ضرورتہ رشتہ کے لیے وہ ویڈیو نہیں ڈالی تھی میں نے وہ آئی لینڈ دکھانے کے لیے ویڈیو ڈالی تھی صحیح ہے اور دوسری بات آپ جتنے لوگ وہ کمنٹ کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے مو اس لائک بھی نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے اپنی ڈی پی پہ لگا سکے موسلی فیک اکاؤنٹ فیک ڈی پیاں لگا کے وہ اکاؤنٹ بنائے ہیں باقی رہی خیر یہ چیزیں تو ایک سائیڈ پہ ہیں خیر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی آپ پھر یہ دیکھ لیں جناب یہ وہی آئی لینڈ ہے مایا بے تھائی لینڈ پکھت سیٹی میں کوئی پکھت کہتا ہے اس کو کوئی فکھت کہتا ہے تو یہ بہت مشہور آئی لینڈ ہے یہاں پہ کوئی مووی کے سین وغیرہ ہوئے تھے لینارڈو ڈی کیپریو نامی کوئی بندہ تھا اس کی ایک مووی بنی تھی یہاں پہ دا بیچ اس کے بعد یہ آئی لینڈ بہت فیمس ہو گیا اور بہت ساری عوام ہر جگہ سے یہاں پہ آنی شروع ہو گئی تو آپ یہ دیکھ لیں کتنی عوام آئی ہو یہ ہر جو ٹور ہے نا وہ یہاں پہ آکے لازمی رکھتے ہیں پھر یہاں سے آگے جو ہے نا دوسری آئی لینڈ پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں یا پھر اگلا جو جو بھی اس ٹرپ میں شامل ہوتا ہے نا اس حساب سے تو ہمارا بھی سیکنڈ جو ہے نا ٹرپ میں یہ سٹاپ سیکنڈ تھا تو یہاں پہ ہم لوگ رکھے تھے تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑا آئی لینڈ ہے تو یہ تو صرف ایک مطلب بیچ والی سائیڈن ہے اس کی ویسے بھی آئی لینڈ بہت بڑا ہے یہاں پہ تو بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ اگر سونامی آ جائے تو کہاں سے اسکیپ کرنا ہے کہاں سے جانا ہے یہ وہ تو اس طرح کا نظام ہے اس آئی لینڈ کا یہ بہت خوبصورت آئی لینڈ تھا اس لئے یہاں پہ میں نے زیادہ ویڈیوز بنائی پہلے بھی آپ نے ایک دو دیکھی اب یہ تیسری ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں باقی thank you so much